بابا شیخنا میرے بجان حضرت سیدنا قطب المشایف نوراللہ شاموری جیلانی چشتی خادری حسنی حسینی قدس اللہ سر والعزیز کے چہلوں کے موقع پر اس نورانی محفیل میں جمع جائے دیکھو یہ محفیل میرے بجان سے وابستہ ہے اور کتنی بار اونک اور پربہار ہے یہ محفیل ذات سے وابستہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی تلیم توحید پرسن کو لہایا اللہ حقی نام کو رسول اللہ حقی نام بلند و بالا کیا اور جو اللہ حقی نام کو رسول اللہ حقی نام کو بلند و بالا کرتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوندہ بلکہ اور شادہ ہو جاتا ہے آج کی یہ محفیل یہ پور کشش منظر اتنی درمی کہ باوجود روزے کی حالت میں اس طرح اس پسیر مجموعے کا اس محفیل میں جمع ہونا میرے بجان کی آج میں جمع ہونا میرے بجان کے آباد شادہ ہونے کی زندہ مثال ہے غزرگو ہم ذرا غور کرنا ہمارے قسمتوں پر کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیر سے ولی کی نزبت سے نوازا ہے جب تک ہم اس ولی کی نزبت سے واپس کرنا تھے کیا پہنچان بھی ہماری غزرگو کوئی پہنچان نہیں تھی جب سے ہمارے آفا ہمارے شیخ نے ہمیں خریدا ہے کنگول لگی نہ بنا دیا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انہور کر دیا حاضرین اکرام اللہ تعالی آخرانے پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہارا کام لوگوں کو نیکیوں کا حرم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے اور میرے بجان کی ساری زندگی تک ہونا بالمعروف تنہونا للمندر میں کٹ گئی انیس سو نووت سے میرے دانا جان حضرت بور المشاق علی رحمت المنزوان کے علمی خدمات کو اور آپ کے فیوزات کو اس طرح سے پھیل آیا اور افتر اسی کی بورا ہے ہمار کی کہ سلسل نوریات صرف چندری یاسبوں میں محدود تھا آج ہندوستان کے پیل یاسبوں میں پھیل گیا ہے حتیٰ کہ بے اونی امالی میں بھی فیضہ نوری میں اب بچان کے پیل پہن گیا اپنے پیر کے مسند نشین ہوئی تو مسند کی ویسی ہی لاج رکھی آج اگر خان کا ہے نوریاں میں فیضہ نوری پر خرار ہے انوار تصور پر خرار ہے علم طریقت کی تعلیم و تنبیت قائم ہے تو میرے بجان کا صدق ہے الحمدللہ ہم بھی ہمارے نسلیں بھی آج بھی میرے بجان نوری سے استفادہ کر سکتی ہے یہ صدقہ ہے میرے بجان کا اور آپ کے بھرگانیوں کا حضرت بھو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ میرے رحمت سے محروم ہوتے ہیں جو میرے دوستوں سے دوستی نہیں رکھتے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھتے لہذا جو آپ سے دوستی رکھتے ہیں اور آپ سے عقیدت و محمد رکھتے ہیں آپ کے نام پر خوبان ہوتے ہیں آپ کے منشاہ کے مطابق نہ رہتے ہیں وہ ضرور اللہ کے رحمت خاص مالما ہوتے ہیں اور جو آپ سے دعوت کرتے ہیں آپ کینا فرمانی کرتے ہیں وہ ضرور اللہ کے رحمت سے محروم ہوتے ہیں حاضرین اکرام یہ میرے دیئے بڑے بخر کی بات ہے بے حضرشی کی بات ہے ابجان کی خواہش تھی کہ میں آپ عقید قرآن بروں اللہ تعالیٰ نے ابجان کی ہین حیات میں ہی مجھے تکمیل حفظ کا شب بخشا اور آپ کی ہین حیات میں ہی ترابی پڑھانے کا ازاز بخشا اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابجان کی یہ خواہش پوری کر کے آپ کو خوش کرنے کا تو آپ کی خوش کرنے کا اپی مجھنا چیز روطہ فرمائی اس سے بڑے خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے بزرگو جب ہمارے شاید ہونا میرے دالجان حضرت بور المشاق الارحمت وارزوان جب اس دنیا سے فردہ فردہ ہے تو ہمیں بے سہا چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ وہ ہمارے شاید میرے رب جان کو اپنے ہاتھوں سے نکار کر ہو بہو اپنی ہی طرح بنا کر اپنے مسئلت پر بڑھا کر اس دنیا سے گئے جب ہمارے شاید ہمارے پیر اس دنیا سے گئے تو ہم آیوس نہیں ہونا کہ ہمارا پیر ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گیا ہمیں ہکیرہ چھوڑ کر چلے گیا نہیں دوستو بلکہ ہمارے شاید اپنے جانشید کو اپنے ہاتھوں سے نکار کر اپنے ہاتھوں سے سرویت در کے ہو بہو اپنی ہی طرح بنا کر نوری شاید سرکار کو اپنے مسئلت پر بڑھا کر اس دنیا سے گئے ہیں آپ کی صورت آپ کی صیرت آپ کے جتنے کمالات ہیں سب نوری شاید سرکار میں ہیں جی سے رہے ہیں یہ میرا عمار میں مزرگو ہم آیوس نہیں ہونا ہم اپسودہ نہیں ہونا کہ ہمارا پیر چلا گیا ہمارا شیخ چلا گیا بظاہر تو وہ گئے ہیں اپنے رب کے خورم میں گئے ہیں لیکن آپ کا سایہ آپ کی نظرگرم ہر آن ہر لمحہ ہمارے ساتھ لے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں اپنے تخریر کو فتم کرتے وہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ابا جان کی جو جو خواہشات تھی وہ سب پائے تکنیل کو پہنچائنے کہ ہم میں سہرے کو توفیق عطا فرمائے اے اللہ دادا جان کی قبر کو نور سے منور فرما ابا جان کی قبر کو نور سے منور فرما میرے والدہ کی قبر کو نور سے منور فرما نوری شانسانی سرکار کی عمر اقبال میں برکت دینات فرما آپ کو کامل سہت عطا فرما حاضرین کی مغفرت فرما آمین مجاہ سید المنسلیم و آفر الدعا ہوگا نارِ تکبیر بیزانِ علی فیاء بیزانِ خطب المشایخ شہزادِ غوثِ عزم